اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے آج میسیج آف اویرنس کی سیریز میں میں ایک بہت ہی زبردست بہت ہی انٹرسٹنگ میسیج لے کے آئی ہوں اور وہ میسیج کچھ اس طریقے سے ہے کہ نو سوری ان تھانکس ان فرنشپ آپ نے اکثر یہ جملہ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ دوستی میں کوئی سوری اور کوئی تھانکیو نہیں ہوتا تو آج میں ایسی میسیج کے ساتھ آئی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مسکونسپشن ہے اور یہ بہت بڑی مسکونسپشن ہے جو کہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے ایڈنو یہ باتیں کس نے پھیلائی ہیں لیکن یہ جو بھی ہیں سراسر غلط ہے کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس اپریشیٹ کیا جاتا تو اسے برا لگے اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے اس کا دل دکھائے سے ہرٹ کیا اس کو تکلیف دی ہے اور وہ اندر سے نہ چاہے کہ سامنے والے بندے کو حساس ہو جائے اور وہ اس کی معافی مانگے اور اسپیشلی جب دوستی یا قریبی رشتے ہوتے تو اس میں تو زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں ایک طرف تو کہا جاتا ہے ایکسپیکٹیشنز امید نہ رکھی جائے لیکن دوسری طرف ہر انسان کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی بہت زیادہ اپنے یا کسی بہت اپنے قریبی یا پیارے سے امید رکھتا ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب جو ہے ہمیں یہ مسکونسپشن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سوری اور تھینکیو کا جو بنا ہوا ہے کہ there is no sorry and no thank you in friendship so it is totally wrong اور اس مسکونسپشن کو آپ لوگ دور کر دیجئے اور لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپریشیئٹ کرنا سیکھیں اور ان کی اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور اپنی غلطی کا حساس ہو جائے پہلے آپ کو اور realize اگر آپ ہو جائے تو آپ معافی مانگنے میں بالکل بھی دیر نہ کریں تو امید ہے کہ آپ کو میرے message of awareness کی series اچھی لگ رہی ہوگی سمجھ آ رہی ہوگی اور اس series کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جو مسکونسپشن یہ بنیوی باتیں یہ جو جملے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو میں صرف ان چیزوں کو لاتی ہوں اپنی اس message of awareness کی series میں آپ سب کو awareness دینے کے لیے کہ یہ بہت بڑی مسکونسپشن ہے یہ جملے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کا کوئی ہمارے دین سے ہمارے کسی بھی کتاب میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی تو وہی چیزیں میں آپ سے آکے شیئر کر رہی ہوتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ message of awareness کی series اور میرے messages اچھے لگ رہے ہوں گے اور اس ویڈیو کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اردگرد کے محول میں چاہے وہ دوستی کے رشتہ ہو چاہے وہ کوئی بھی relation ہو جس میں آپ نے اگر غلطی کر دیا تو آپ اس کی معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو appreciate کرنا سیکھیں ان کی تعریف کریں ان کو encourage کریں ان کو اچھا محسوس کریں اچھا feel کرویں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اور اچھا توفہ ہوتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں جس کی کوئی cost نہیں ہوتی جو پرائیس لیس ہوتا ہے تو I do hope کہ آپ کو یہ سیریز اچھی لگ رہی ہوگی سمجھ آ رہی ہوگی اور if you like my video so kindly you all are requested to subscribe to my channel for more upcoming and interesting videos and informative videos and you people can hit the bell icon so that you will be notified from my future videos and future updates so انشاءاللہ I'll see you in my next video till then take care of yourself take care of the people of your surrounding as I always say and انشاءاللہ see you soon so you may suggest the topic or whatever you want me to make a video on that so انشاءاللہ I'll definitely try to make a video on that so take care I'll see you in my next video اللہ حافظ